بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویورس آج ہم چنہ پلو بنائیں گے اس میں یہ دو پیاز کٹ کٹ نہیں ہوں باقی دو ٹماٹر ایک ریسل اور کچھ ہر ایمیج اس کو ہم گرینڈ کٹیں گے اور یہ مک ہے دو مک جو ہے چاور میں نے کیا ہم گھو دیا پانچ بڑے چھمج میں نے پیاز کٹ لے پیاز دیر پراؤن کٹ کٹ دیر پیاز گرم مسالہ کھری پتہ کھری پاورڈر کھری پاورڈر کھری پاورڈر کھری پاورڈر کھری پاورڈر کھری پاورڈر اور یہ مسائلہ ہے پریانی ٹھیک ہے پریانی مسائلہ میں تھوڑا سا یوز اور یہ میں کی چکن کیوبس ہیں یہ دونوں جائیں گی یہ میں نے گرینڈ کر لیا اور اب یہ پیس جو ہے میں کتیلے میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں پیاز ہمارا پیار ہے اور ساتھ ہی یہ مسائلہ بھی ڈال دیں گے اور نمک جو ہے حضر ضرورت آکھ میں اس میں سب مسائلہ آگئے ہیں اور میں نے ساتھ ہی چکن کیوبس بھی ڈال دی گئے اب اس مسائلہ کو اچھی طریقے سے بنائی کریں گے اس وقت تک بنائی کریں گے تک تک آئل اوپر میں ہی آتا ہے یہ وائٹ چنیں ڈال دیں گے یہ وائٹ چنیں میں نے پہلے سے وائل کر لیے تھے اور اب میں اس کی اچھے طریقے سے بنائی کروں گا پہ آپ نمک پیچھے کر لیجئے گا حضر ضرورت نمک ہی اس کرنا ہے جی ویورس مسائلہ پیار ہو گئے یہ رائس پتیلے میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی نکال دیا اور اب میں اس پر پتیلے میں ڈال دوں گا جی ویورس یہ مگ میں نے دو لیا تھا چاوہ کے تو میں یہ سوہ تین گپ پانی استعمال کروں گا یہ میں نے پانی ناپ کی اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ میں پتیلے میں ڈال دوں گا اور ساتھ اس کو مکش کروں جی ویورس اب یہ اپالا آنے لگا ہے اور اب یہ تھوڑا اور اس کا پانی خوشکونے دیں گے جی ویورس اب یہ ٹائم آگیا ہے دم لگانے کا چاول بھی بڑا اور کھل گیا ہے اور اب ہم اس کا دم لگائیں گے لیکن کے نیچے کپڑا رکھ لیں گے اور اس کا پاندرہ منٹ کے لئے دم لگائیں گے جی ویورس یہ دیکھیں اب میں نے اس کو دم پہ لگا دیا اور اس کی آنچ جو ہے وہ بلکل لو کر لیے اور پاندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اس کا دم کھول دیں گے یہ میں نے دم کھول دیا اب اس کو میں دخواہ سے لا کے آپ کو دکھا کریں یہ دیکھیں اچھے چاول بنیں انشاءاللہ یہ کھانے میں بہت مجھتا رہے ہیں